دوستو امام حسین کی شہدت کے بعد فوجہ یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے سانتھیوں کو بے گور و کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازہ زمین کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا اتنے میں ایک کبوتر آسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محق کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک زمین کربلا میں بکھرا ہوا ہے تو وہ چیختا ہوا آسمان میں پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آگئی بیوی فاطمت زہرہ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خون زمین کربلا میں پڑا ہوا ہے تو یوں کبوتر کربلا میں آ کر مقتلگاہ میں پھرنے لگے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گم میں رونے لگے اور امام حسین کے خون کو اپنے پرو پر لگانے لگے ان کبوتروں میں سے ایک کبوتر امام حسین کے خون کو اپنے پرو پر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوا اور دوسرا کبوتر امام حسین کے خون کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا تیسرا کبوتر نجف کی طرف روانہ ہوا تاریخ نے لکھا کہ مدینے سے باہر سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا جس کی بیٹی کو کوڑ کا مرض تھا اور وہ نابی نہ تھی یہ مرض کسی دوسرے کو نہ لگ جائے اس لیے وہ روز ایک باگ میں اپنی بیٹی کو بند کر کے چلا جاتا تھا اور صبح آ کے اپنی بیٹی سے ملتا تھا بس جیسے ہی اپنی بیٹی کو باگ میں چھوڑ کر واپس گیا اس کی بیٹی ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئی اور اس درخت کے اوپر وہ کبوتر بیٹھا تھا جو امام حسین کا خون لے کے مدینے کی طرف جا رہا تھا بس رات کو اس کبوتر کے پروں سے امام حسین کے خون کے ایک بوند اس نابی نہ کے ایک آنکھ میں گری دوسری بوند دوسری آنکھ میں گری اور کچھ بوندیں ان کے چہرے پر لگی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ نابی نہ دیکھنے لگی اور اس کا مرض اللہ نے امام حسین کے صدقے ختم کر دیا جب ان کے بابا کو معلوم ہوا کہ امام حسین کا قتل ہو گیا ہے اور انہی کے خون کے قطرے کی بدولت ان کی بیٹی کا مرض ٹھیک ہوا ہے تو وہ شخص مسلمان ہو گیا سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر اور سلام ہو اہل بیعت کی عظمت پر اور سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کربلا میں بہتا رہا لہا